اسلام علیکم انٹری ٹیسٹ کے لئے اپلائے کرنے جا رہے تھے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے اپنی ایک ویڈیو میں بھی یہ چیز ایکسپلین کی تھی کہ کس طرح سے آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں کس طرح سے انٹری ٹیسٹ کے لئے آپ اپلائے کر سکتے ہیں ان کے لئے ایک بہت بڑی نیوز ہے جی اور اس نیوز کو بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں تو بڑھتے ہیں جی ہم نیوز کی جانب جی تو یہ جو نیوز ہے یہ جی آج کے دن کی نیوز ہے اوفیشل نیوز ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے جو ہے وہ فیس بک پیج اوپن کیا ہوا یونیورسٹی آف ایگریکلچر کا اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ فیصلہ باد چار جون دو ہزار بیس ذرا یونیورسٹی فیصلہ باد انڈر گریجویٹ کی سطح پر انجینرنگ کے علاوہ تمام ڈگری پروگرامز میں نئے داخلے کے لیے انٹری ٹیس کے بغیر فرسٹ یئر میں نمبروں کی بنیاد پر داخلوں کا عمل مکمل کرے گی تو بہت بڑی نیوز ہے کہ انجینرنگ کے علاوہ جتنے اور بچے بی ایس ایگری سائنسز میں آتے تھے بی ایس فوڈ ٹیکنالوجی میں آنا چاہتے ہیں جتنے بھی اور ان کے ہیں وہ تمام کے اندر بینا انٹری ٹیس کے پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے جب سے انٹری ٹیس سٹارٹ ہوا تھا کہ فرسٹ یئر کی بیس پر جو ہے وہ ان کو آگے ایڈمیشن لیت کیا جائے گا فرسٹ یئر کی بیس پر جو ہے وہ ان کے داخلے ہوں گے جبکہ رما سمیسٹر کی آن لائن فائنل امتحانات 22 جون سے شروع کیے جا رہے ہیں جو آن لائن جو ہے وہ امتحانات ہیں وہ جناب 22 جون سے شروع ہو رہے ہیں سمیسٹر والے جو آلریڈی وہاں پر پڑھ رہے ہیں ان کے اس عمر کا فیصلہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد شرف کی زیر صدارہ سنڈیکیٹ روم میں منعقد ڈینز کمیٹی کی خصوصی جلاس میں کیا گیا جلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سو وار آٹھ جون سے فیکلٹی کی سطح پر تمام استاذہ کی آن لائن امتحانات کے حوالے سے خصوصی ٹریننگ شروع کی جائے گی تو بقاعدہ ٹریننگ ہوگی استاذہ کی کہ اس طرح سے آن لائن جو ہے وہ اگزیم لینے ہے تاکہ استاذہ اپنے طلبہ تک آن لائن امتحانات کے طریقہ گار سے مطلق تمام معلومات بروقت پہنچا سکیں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد اشرف نے ٹائمز ہائر ایڈوکیشن سیشن رینکنگ میں یونیورسٹی کی پوزیشن کو قابل ماضی کے مقابلے میں بہتر قرار دیتے ہوئے اس عمر پر زور دیا کہ یونیورسٹی استاذہ اپنے تحقیقی مقالجات کی آئی ایس آئی جنرلز میں اشاد یقینی بنانے کے ساتھ ان کی سائیٹیشنز کی گراف کو بھی اوپر لے جانے کے لیے کام کریں سائیٹیشن گراف جو ہوتا ہے اس کی بیس پر چلیں خیر یہ جو ہمارے پاس ہے یہ نیوز ہے بہت بڑی نیوز کے جو بچے یو ایف میں ایڈمیشن لینے جا رہے تھے جو کہ چاہ رہے تھے کہ ہم نے یو ایف میں ایڈمیشن لینا ہے اور ان کے انٹری ٹیس پر اپلائے کرنا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہر سال انٹری ٹیس ہوتا ہے ان کا اگریگیٹ کے فارمولاز ہوتے ہیں میں نے لازٹ ٹیم اپنی ویڈیو میں یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ وہ فارمولا کیا ہے اور وہ کس طرح سے ہے تو وہ تمام چیزیں جی اب کلیر ہو گئی ہیں کہ یو ایف اپنا انٹری ٹیس نہیں لینے جا رہی جو بچے انجینرنگ میں جانا چاہ رہے ہیں اگری کلچر انجینرنگ میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں یا انجینرنگ سے ریلیٹڈ کوئی اور شعبہ ہے ان کا صرف اور صرف انٹری ٹیس ہوگا باقی تمام کو فسٹیئر کے نمبروں کی بنیاد پر داخلہ دیا جائے گا اب یہ بہت بڑی نیوز ہے آپ سب جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں جانکل حیران رہ جائیں گے کہ اگر آپ نے جو بھی نمبر لیے تھے اپنے فسٹیئر میں وہ فسٹیئر کے نمبر جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ کل ہوگا یعنی ہر چیز انہی کی بیس پر اسیس کی جائے گی آپ کے ایڈمیشنز آپ کی میرٹ لیس جو ہے وہ اس کی بیس پر بنے گی تو بہت ہی بڑی جو ہے وہ نیوز ہے آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو ہے وہ یونیورسٹی آف ایگری کلچر فیصلہ باد کے شعبے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ انٹری ٹیسٹ لیا جاتا تھا جیسے کہ ایگری کلچر سائنسیز ہے آپ کا فوڈ ٹیکنالوجی ہے ڈی وی ایم ہے یہ بہت سارے شعبے فارمکالوجی ہے بہت سارے شعبے ایسے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ ٹیسٹ لیا جا رہا تھا لیکن اب کیونکہ جو ہے وہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یو ایف جو ہے وہ ان کا ٹیسٹ نہیں لے گی اور فرسٹیئر کی بنیاد پر ہی ان کو آگے داخلہ دیا جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اس پروسس کو کب سے سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس کے لیے وہ کیا کیا جو ہے وہ نیکسٹ چیزیں کرتے ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ آپ چینل کے ساتھ جڑیے رہیے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ڈریکشنز وہ آپ تک پہنچائی جا سکیں اور دوسری بڑی نیوز یہ بھی ہے کہ یو ایف کے جو امتحانات ہیں جو کہ ان کے سمیسر سسٹم میں چل رہے تھے بچے جو کہ فائنل امتحانات کے ویٹ میں تھے ان کے بھی جو ہے وہ اگزام ہونے جا رہے ہیں اور یہ آن لائن ہوں گے اور یہ چیز کا ثبوت ہے کہ ایچی سی جو ہے وہ اس معاملے کو کبھی بھی جو ہے وہ اگنور نہیں کر سکتا کہ اگزام نہ لیے جائیں تو جیسا کہ آپ نے اس میں دیکھا ایک بڑی لمبی تحریر ہے آپ اس کو جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں یو ایف کے ایگری کلچر فیصلہ باد کے جو ہے وہ افیشل پیج کے اوپر آپ جائیں تو آپ اس کو پڑھ لیں گے تو بڑی نیوز ہے کہ ان کے امتحانات ہونے جا رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ فرسٹ یئر کے نمبروں کی بنیاد پر جو ایڈمیشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا یہ بڑا حیران کن ہے کیونکہ بہت سارے جو شعبیں ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں تو ایک بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کرٹیکل میرٹ بن جائے گا اور یہ سب جو ہے وہ کس طرح سے اس کو ہینڈل کریں کہ اس کو جو ہے وہ ابھی تک بامپنا ہمارے لیے جو ہے وہ آسان نہیں ہے کہ یہ سب جو ہے وہ کس طرح سے ہوگا لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے بٹ آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے وہ یو ایف جو ہے سب سے پہلا قدم اٹھا رہی ہے اور لگتا ہے کہ دوسری جو یونیورسٹیز ہیں وہ بھی اس بارے میں سوچ رہی ہیں کہ وہ بھی فرسٹیئر کی بنیاد بنائیں اور فرسٹیئر کی بنیاد پر ہی آگے چیزوں کو لے کر جائیں بہت بڑا فیصلہ اور یو ایف نے جو ہے وہ سب سے پہلے اور سب سے جو ہے وہ ہمارے پاس اس چیز کو کیا ہے اس چیز کو جو ہے وہ انہوں نے یقین ہی بنایا تاکہ بچوں کو کوئی بھی کنفیون نہ رہے تاکہ وہ انٹری ٹیس کے بارے میں نہ سوچیں تاکہ وہ جو ہے وہ کسی بھی ایسے چیز کے بارے میں نہ سوچیں گے یہ کیسے ہوگا جو ہے وہ اگریگیٹ کیسے بنے گا لیکن آپ جیسے کہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹری ٹیس کی جو انہوں نے ریجیسیشن تھی وہ شروع ہو گئی تھی اور یہ پری اگری کلچر سٹوڈنٹس کے لیے جاری تھی لیکن جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی تک جو ہے وہ پری اگری کلچر کی بھی ختم نہیں ہوئی تھی یہ بھی نیو انٹری ٹیس کی جیسیشن ہونا تھی لیکن جو ہے وہ اس سے پہلے ہی انہوں نے اس چیز کو ختم کر دی ہے اور سننے میں آرہا ہے کہ یہ جو ہے وہ انٹری ٹیس کے بینہ ایڈمیشن ہوگا افیشل نیوز ہے اس پر کوئی بھی اس کو فیک نہیں کہہ سکتا کوئی بھی اس کو اس کا تردد نہیں کر سکتا کیونکہ یہ افیشل سورس سے نیوز لیگ گئی ہے اس کے علاوہ اجلاس کے اندر جو ہے وہ رہی ہے اور جو ان کے ملازمین ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ان کی یو ایف کی جو جو ہدایات ہیں یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ان چیزوں کو مدنظر رکھا گیا اور یو ایف میں جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ اس چیز میں سامنے رہا ہے یو ایف جو ہے وہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے تو جو لوگ یو ایف میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے بڑی نیوز جو ہے وہ سامنے آئی ہے تو بہت ہی ایسان ہو گیا جی آپ کے لیے ایزی لی جو ہے وہ ایف ایڈمیشن لیں گے فرسٹیئر کی بنیاد پر آپ کے تمام کوئسٹنز کا آنسر آپ کو مل گیا انجینرنگ کے علاوہ جتنے بھی شعبہ جاتے ہیں بیٹا جی آپ نے ان پر ویڈاؤٹ انٹری ٹیس ویڈاؤٹ انٹری ٹیس فرسٹیئر کے نمبروں کی بنیاد پر داخلہ لیں گے آپ تو بہت بڑی جو ہے وہ نیوز اس کے علاوہ آن لائن جو فائنل امتحانات ہے بائیس جون سے شروع ہوں گے جس کے لیے ٹیچرز کو بقاعدہ ٹریننگ دی جائے گی اور یہ ٹریننگ جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی یہ بھی دیکھیں گے اور یہ تمام جو ہے وہ میرے خیال میں یو ایف جو ہے وہ ابھی پہلا نمبر لے رہی ہے اور پہلا نمبر لے رہی ہے ویڈاؤڈ انٹری ٹیس ایڈمیشن کرنے کے لحاظ سے بھی اور پہلے آن لائن جو ہے وہ امتحانات کرنے کے لحاظ سے بھی کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی یونیورسٹی اس کے بارے میں فائنل نہیں کر چکی اگرچہ یونیورسٹی آف پنجاب نے اپنی جو پریس تھی اس میں بتایا تھا کہ وہ امتحانات لینے جا رہے ہیں لیکن جولائی کو لینے جا رہے ہیں بٹ ابھی بھی وہ بھی کلیر نہیں ہے کہ یہ آن لائن ہوں گے یا نہیں بٹ یو ایف جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے یو ایف جو ہے وہ سب سے پہلے اس چیز کو بالکل شور کرے گی کہ یہ امتحانات ضرور ہوں اور جو ہے وہ بچے اس میں جو ہے وہ جن کے پیپر نہیں تھے ہوئے وہ ہو جائیں تو مزید نیوز کے لیے جوڑیے رہی گا میرے چینل کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے اور آپ کے جو بھی کوئیسٹنز ہیں مجھے بتاتے رہیے گا میرا فیس بک پیج ضرور لائک کیجئے گا وہاں پر پڑھ لو پاکستان کے نام سے وہاں پر جو ہے وہ بہت ساری ایڈمیشن ریلیٹر نیوز آج ہی رہتی ہیں اور آپ کو جو آپ سے ریلیٹر نیوز آتی رہتی ہیں بہت ساری اور نیوز ہوتی ہیں تو ضرور اس کو لائک کیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ہر طرح سے آپ کو جو ہے وہ انفرمیشن پروائیڈ کی جا سکے بہت شکریہ جی